نحمد و نسلی اللہ علیہ و لیل کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا سالکا علما نافیا وعملا متقبلا ورزکا طیبا آج ہم کلمے کی جو سات شروط یا کلمے کی جو سات شرطیں ہیں اس میں سے پہلی شرط کو دیکھیں گے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت انسان نے اس کا معنی اور مطلب جان لیا ہو اور یہ خوب زین نشین کر لیا ہو کہ اس کلمے سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات یا کن کن باتوں کا ٹھیراو ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے کلمے کی پہلی شرط واضح ہونے کیلئے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی ترین مسئلے اس سلسلے میں ہم پر واضح ہوں پہلا مستہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ سوائے اللہ ہی اللہ کی اس سے کن کن باتوں کا انکار کروایا جا رہے کہ نہیں اور کس کس بات کا اقرار کرایا جا رہا ہے یعنی اثبات یعنی اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا سادہ اردو ترجمہ جانتا ہو دراصل یہ بات یہ ہے کہ اس کلمے میں نہائیت دو ٹوک انداز میں ایک چیز کو نہ کہا گیا اس کو علماء عقیدہ اپنی اسطلح میں نفی کہتی ہیں کلمے کے پہلے دو لفظ لا الہ اس نفی کو بیان کرنے کے لئے آتے ہیں پھر ایک چیز کو نہائیت زوردار طور پر ہاں کہا گیا الا اللہ سوائے اللہ کی اس کو علماء عقیدہ اپنی اسطلح میں اقرار اثبات کہتے ہیں کلمے میں بعد کے دو لفظ یعنی الا اللہ اسی اثبات کو بیان کرنے کے لئے آتے ہیں کوئی کام کب ہوتا ہے جب ہاں کی جائے اور اگر نہ کی جائے تو ہو جاتا ہے کیا نہیں ہاں کی جائے اب ان علماء کا کہنا ہے کہ جب تک آدمی اس نہ اور اس ہاں کو ہی نہیں جانتا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ نہ کس بات کو کر رہا ہے اور ہاں کس بات کو کر رہا ہے تب تک کلمے کی پہلی شرط ہی اس کے حق میں پوری نہیں ہوتی علماء عقیدہ کے مطابق کلمے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آدمی واضح طور پر یہ جانے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے نہ کس بات کو کی اور پھر ہاں کس بات کو کی پس جب تک وہ اس نفی اور اس اقرار پر اقرار ہر دو کا مطلب نہیں جانتا تب تک ہم یہی کہیں گے کہ اس کو کلمے کا معنی اور مراد ہی معلوم نہیں آپ پیپر دیتے ہیں کوئسٹنز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کا آنسر دیتے ہیں کوئسٹنز کچھ ہو اور آنسر کچھ ہو تو کیا مارکس ملتے ہیں یہ آپ کو کوئسٹنز سمجھ ہی نہیں آیا تو کیا آپ اس کا آنسر دے پاتے ہیں اسی طرح کلمے کا معاملہ ہے آپ کو کلمہ یاد تو ہے آپ نے کلمہ رٹا تو ہے آپ نے کلمہ پڑھا تو ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کلمہ آپ سے کس چیز کا تقاضی کرتا ہے اور جب ایک آدمی کو کلمے کا معنی اور مرادی معلوم نہیں یعنی اس پر یہ واضح ہی نہیں یہ کلمہ اس سے کہنے کے آیا ہے تب تک وہ اگر کلمے کے الفاظ پڑھ بھی لے تو اس کا کلمہ گو ہونا بے فائدہ رہے گا بلکہ یہ بات ہی تسلیم نہ ہوگی کہ اس شخص نے اسلام کا پہلا فرض یعنی کلمہ ادا کر لیا کلمہ بنیاد ہے جڑھ ہے جیسے کہ ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے بنیادیں کھو دی جاتی ہیں اور وہ بنیادیں جتنی ڈیپلی ہوتی ہیں اور جتنی زیادہ اس کو مضبوطی سے بھرا جاتا ہے اور اچھی طرح اس میں کوٹ کوٹ کے اس کو بھرا جاتا ہے دبا دبا کے تاکہ کوئی خلا نہ رہ جائے اور جب اس کے اوپر عمارت کھڑی ہو تو عمارت مضبوطی کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑی رہے اسی طرح یہ کلمہ بھی تمام اسلام اس پہ قائم ہے تمام آپ کا ایمان اس پہ قائم ہونا ہے اگر یہ مضبوط ہوگی بنیاد تو اس کے بعد اس کی اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی یہ پلر جو کھڑے ہوں گے پلر آف اسلام اور جو اس کی پھر برانچیں ہوں گی شاخیں انشاءاللہ زنگی نے وفا کی اللہ نے تفیق دی آپ کی دعائیں ساتھ ہوئیں تو اسے کمپلیٹ کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہے لیکن اگر اس کلمہ ہی کا مطلب نہیں معلوم اور اسی کا ہی بنیادیں کمزور ہیں اگر ہمارے اسلام کی ہمارے ایمان کی تو پھر آگے اوپر اس کا ایک تناور درخت اسلام کا کیسے بنے گا پس کلمہ ادا ہو جانا مثلا سوال آگ دفعہ پڑھ لیا اپنے لئے پڑھ کے رکھ دیا پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے رکھ دیا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے الفاظ بولنیں یا زیادہ سے زیادہ ان کا سادہ اردو ترجمہ سیکھ لیں تو میرے تمام بہنوں اور بھائیوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے کلمہ ادا ہو جانے کی پوری سات شرطیں ہیں جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا جن میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے اس کا معنی اور مفہوم جان لیا ہو کلمہ کا معنی اور مفہوم تب تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ کے پہلے دو لفظوں لا الہ میں بیان ہونے والی نفی اور بات کے دو لفظوں اللہ اللہ میں بیان ہونے والی اسبات یعنی اقرار ہی آدمی پر صحیح طور پر واضح نہ ہو جائیں اب میں بار بار اس چیز کی تقرار کیوں کر رہی ہوں کیونکہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں جانتے ہیں اور اللہ سے دعا گوئے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ کریں اور ہمیں سمجھ بوجہ دا کریں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں تو معلوم کرتے ہیں کہ کلمہ دنیا میں ہم سے کس بات کی نفی کروانے آیا اور کس بات کا اقرار تو غور سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا اور اس پہ دھیان دیجئے گا اس کے پہلی ہی شرط کے بہت لیکچر ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کے نوٹس بنائیں اور ساتھ ساتھ ان پہ عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی تفیق دیں تو آگے بڑھتے ہیں کلمہ میں سب سے پہلے ہم لا الہ بولتے ہیں ٹھیک ہو کیا یعنی نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی پرستش کے لائک یہ کھولی نہ ہے یعنی کلمہ کے یہ دو لفظ لا الہ بولتے ہوئے ہم صاف انکار کرتے ہیں کہ کسی بھی ہستی کی عبادت ہو ہر وہ ہستی جو دنیا کے اندر پوجی جاتی ہے کلمہ میں سب سے پہلے ہم اس کا انکار کرتے ہیں کرتے ہیں دل سے پوچھئے کیا سوچے نہ آپ اگر ہم کنائے کبیرہ شرکے اکبر سے بچتے ہیں تو شرکے اسخر میں پھز جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو اپنی خواہشوں کی بھیٹ ہم چڑھ جاتے ہیں جس جس کی ہمارے محول اور ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں کہیں بھی پرستش ہوتی ہے جس جس کے آگے انسانوں کے ماتیں جھکتے ہیں جس جس کے در کا تواف ہوتا ہے جس جس کی سرکار میں بندگی کے چڑھاوے چڑھائی جاتے ہیں جس جس کے نام کی منت مانی جاتی ہے جس جس کے نام پہ قربانی اور زبیہ دیا جاتا ہے جس جس کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارا جاتا ہے اور جس جس سے دست گیری کی امید رکھی جاتی ہے دنیا میں جس جس کا خوف کھایا جاتا ہے اور جس جس کے آگے بندگانہ زلط اختیار کی جاتی ہے جس جس کی اطاعت جس جس کی گرویدگی اور نیاز کا دم بھرا جاتا ہے جس جس کا دستور اور قرآن سوری جس جس کا دستور اور قانون دنیا میں چلتا ہے اور جس جس کے فرمائے ہوئے کہ آگے انسانوں کا سر تسلیم خم ہوتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے آدمی ان سب حاصلیوں کی نفی کرتا ہے کلمہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ کلمہ کے ہر دو لفظ یہ جو سٹارٹ میں آتے ہیں لا الہ بولتے ہوئے وہ اللہ کے سوا پوجی جانے والی ان سب حصتیوں کی نفی کر رہے ہیں اندازہ کیجئے کلمہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ جب وہ کلمہ کے پہلے ہی دو لفظ یعنی لا الہ بولتا ہے تو اس وقت وہ صاف انکار کرتا ہے کہ غیر اللہ کو اپنی عبادت کروانے یا مخلوق پر اپنی مرزی اور اپنا قانون چلانے کا ذرہ بھر کوئی اختیار ہے حتیٰ کہ آدمی خود اگر غیر اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتا لیکن دنیا میں کہیں غیر اللہ کے آگے بندگی اور عبادت کے رویے بجا لائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر دور میں اس قسم کی مشرکانہ رویے پائے گئے ہیں تو آدمی لا الہ بول کر ان کو صاف باطل ٹھراتا ہے اور عبادت غیر اللہ سے بارات اور بیزاری کر کے دنیا میں ہونے والے تمام تر شرک سے اپنے دامن بچانے کا اعلان کرتا ہے پس یہ وہ نا ہے جو آدمی کو کھلے طور پر اعلان کر کے کرنا ہوتی ہے کلمے کی پہلی شرط ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کلمے کے این ابتدا کے اندر وہ ایسی واضح نہ کر رہا ہے جو کلمے کے میز الفاظ ادا کر لینا اس کو فائدہ دینے والا نہیں آدمی اگر اگاہی نہیں رکھتا کہ اس کے لا الہ بولنے سے غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہوتی ہے آدمی کو اگر یہ شعور ہی نہیں ہے کہ لا الہ بول کر وہ دنیا کے سب باطل خداوں کو غلط ٹھرار ہے اور صاف صاف ان کی خدائی کو ٹکرا رہے تو وہ ہرگی میں سمجھے کہ اس کا کلمہ ادا ہو گیا ایسے آدمی کو ہرگز اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسلام کے رکنے اول سے بے خیر و خوبی گزر گیا آپ جانتے ہیں پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ ہے یہ پیلرز ہیں جس کے اوپر آپ کی پوری اسلام کی مارت کھڑی ہونی ہے اور پھر اس کی شاخیں برانچیں لیکن ہم لا ہی پہی رک گئے ہمیں لا ہی کو دیکھنا ہے تو یہ تو وہاں اس نفی کا مسئلہ ہے جو کلمہ کا معنی جاننے میں سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ کلمہ کا آغاز ہی اس نفی سے کرایا گیا اس لا کی تلوار سے تمام من کھڑت الاؤں کی کردن کھڑنی ہے لیکن اندر کا کیا کریں اپنے اندر کا من مانتا ہی نہیں بہت سے الاؤں اگر ہم اس چیز سے بچ بھی گئے تو ہمارے خواہش نفس کا الاؤں کے در جائے گا جو ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہی نہیں دیتا اس کی بندگی کی طرف جانے ہی نہیں دیتا تو یہ ہو گیا نہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ آتا ہے اور اب یہ چلے گا اقرار اور نفی کا کافی دیر سے اسبات یہ ایک اقرار ہے اور اگل میں کی پہلی شرط یہی ہے کس نفی کے ساتھ ساتھ جو کے اوپر لا الہ کی صورت میں ہے وہ اقرار یا اس بات کس چیز کا کرے گا تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے وآخرو دوانا ان الحمدللہ رب العالمين